اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر سورہ عباس و طولہ چل رہی ہے اس سے پہلے سورہ عباس و طولہ میں آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو یہ کہا تھا کہ اس پر خدا کی مار پڑے وہ بہت ناشکرہ ہے اور اس کو اپنی حقیقت پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اس کو کیسے 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 پیدا کیا ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا کتنا خوبصورت انسان بنا دیا پھر اس کے لئے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا لیکن پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کے اوپر تنبیح کی جارہی ہے لفظ کلہ کے ذریعے سے یعنی اس ناشکرے کو یہ ناشکری نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کلہ یعنی اس انسان کو ناشکری نہیں کرنی چاہیے اللہ کے احسانات کو دیکھنا چاہیے اس کے بعد بھی فرمایا لما یقضیما امرا کہ ان نعمتوں کا اور اس کے پیدا کرنے کا تقاضی تو یہ تھا کہ انسان خوب بڑھ چڑھ کر نیکیہ کرتا ایمان نہیں ہے تو ایمان لاتا ایمان والا ہے تو نیکی کرتا لیکن ہم کو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے لما یقضیما امرا اس نے اب تک اس حکم کو ادا نہیں کیا جس حکم کو اللہ نے اس کو پورا کرنے کے لئے کہا ہے یہ آیت بہت اہم ہے ہم کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے کیونکہ ظاہر اسی بات ہے ہم کو نماز کا حکم دیا کیا ہم نماز کا حکم پورا کر رہے ہیں ہم کو زکاة کا حکم دیا کیا ہم زکاة کا حکم پورا کر رہے ہیں ہم کو پردے کا حکم دیا کیا ہم پردے کا حکم پورا کر رہے ہیں تو گوئے کہ اللہ کی طرف سے شکوا ہے بہت ہی ناشکرہ نکلا بھائی انسان تو اس نے وہ حکم پورا نہیں کیا ہے جو حکم اس کو پورا کرنا چاہیے تھا اللہ تعالی نے پھر اور کھانے پینے کی نعمتیں گنوائی ہیں کیونکہ عربی میں کہا جاتا ہے انسان عبدالحسان کہ انسان احسان کا غلام ہوتا ہے جب اس کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے تو وہ اس کا غلام بن جاتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے دیکھو ہم نے تمہیں کیا کیا اور دیا ہے شاید تم کو شرم آ جائے اور شاید تمہاری آنکھ میں شرم آئے تو دیکھو فل ینظری دیکھ انسان اپنے کھانے کو دیکھ جب بھی تو کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اپنے کبھی لقمے کو دیکھا کر کبھی روٹی کو دیکھا کر کبھی سبزی کو دیکھا کر کبھی پھل کو دیکھا کر کہ یہ سبزی کہاں سے آئی آپ کہیں گے دکان سے لی دکان میں کہاں سے آئی منڈی سے آئی منڈی میں کہاں سے آئی کھیت سے آئی کھیت میں کہاں سے آئی اللہ تعالی نے دی ہے یہ لقو یہ روٹی گہوں ہیں گہوں سے بنی گہوں کہاں سے آیا دکان سے آیا پیسا چکی میں ہے لیکن آخر کار وہ زمین سے نکلا ہے اور زمین سے کس نے اگایا ہے اللہ نے اگایا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھ اپنے کھانے کو پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کی طرف اشارہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جتنی بھی چیز کھائے جاتی ہے وہ دو چیزوں سے ملتی ہے نمبر ایک آسمان سے پانی برستا ہے زمین سے اگتا ہے اگر آسمان سے پاری نہ برسے تب بھی پیداوار نہیں ہوتی اور اگر زمین نہ پیدا کرے کتنی بھی پاریش ہوتی رہے تب بھی پیداوار نہیں ہوتی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ دو چیزیں بار بار بیان کرتے ہیں اوپر سے آنا نیچے سے نکلنا انسان دیکھ ہم نے پانی کو کیسے برسایا کمال کی بات ہے اگر ایسا ہوتا کہ پانچ سات کلو پانی ایک دم آ جایا کرتا تو جس انسان پر بھی پڑتا وہ تو وہیں مر جایا کرتا اللہ تعالیٰ نے باریک باریک بوندے ڈالی پھر اس پانی کے اندر یہ صلاحیت دی کہ اس نے کھیتی اگر پڑ رہا ہے وہاں سے گہو نکل لئے ہیں کھیت میں اگر پڑ رہا ہے تو گہو نکل لئے ہیں دوسری جنگہ پڑ رہا ہے تو وہاں عام نکل لہا ہے تیسری جنگہ پڑ رہا ہے وہاں سیب نکل لہا ہے اللہ کے برسانے کا ایک نظام عجیب ہے اسی طرف سببن سے اشارہ کیا اللہ نے پانی کو کیسے خاص انداز سے برسایا ہے پھر زمین کو پھاڑ دیا ہے کس چیز سے پھاڑا ہے پھاڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ زمین پھٹ جائے تو بیکار ہو جائے پھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے درخت نکالا پودہ نکالا تو درخت اور پودہ زمین کے اندر سے نکلتا ہے زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے تو اس پودے کو کس نے صلاحیت دی ہے زمین پھاڑنے کی اور اس زمین کو کس نے کہا ہے کہ تو پھٹ جانا اس زمین کو حکم دینے والے اللہ تعالیٰ اس پودے کو حکم کرنے والے اللہ تعالیٰ اس دانے کے اندر اتنی طاقت کس نے ڈالی کہ زمین کو پھاڑ دے وہ اللہ تعالیٰ ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ہم نے ہی تو زمین کو پھاڑا ہے شققا ایک خاص طریقے سے پھاڑا ہے لیکن عجیب ہے انسان کبھی روزانہ کھاتا ہے پچاس پچاس لکھ میں کھاتا ہے لیکن کبھی آدمی غور نہیں کرتا اللہ ہماری حفاظت فرمائے حقیقت یہاں ہم بڑے ناشکرے ہیں ہم سوچتے ہیں کافر ناشکرے ہیں کافروں کو کیا کہنے حقیقتاً ہم ناشکرے ہیں اللہ تعالی ہماری ناشکرے کو معاف فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اللہ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے فَأَمْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا دیکھو تو ہم نے اس میں غلے اگائے گے ہوں اگایا چاول اگایا باجرہ اگایا وَعِنَبَا خَجُور عِنَبَنْ انگور کی بیلے اگائی انگور کا تذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں زیادہ اس وجہ سے کرتے ہیں انگور کا اور خجور کا کیونکہ عرب میں خجور اور انگور زیادہ ہوتے تھے ہمارے یہاں عام زیادہ ہوتے ہیں تو ہم عام کو سوچ لیں آپ کے یہاں کچھ اور ہوتا ہے تو آپ اچھ کو سوچئے اصل تو یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر غور کیا جائے یہ نہیں ہمارے یہاں تو انگور ہوتے نہیں اس وجہ سے ہم شکر بھی ادا نہیں کرتے وَقَدْبَا اور طرح طرح کی سبزیاں اگائی ساگ ہے پالک ہے مولی ہے گاجر ہے اور سیکڑوں قسم کی سبزیاں ہیں کہاں تک نام لیا جائے وَقَدْبَا وَزَيْتُونَ زیتون اتنا عالی درجے کی چیزیں اللہ تعالی نے تمہارے لئے پیدا کیا ہے وَنَا خَلَا خَجُور کے درخ تمہارے لئے پیدا کیا ہے لیکن کمال ہے انسان کے مزے لے لے کر کھاتا ہے اگر اس کو ایک کلو خجور ایک کلو انگور کوئی فری میں دلوا دے اس کو اتنا شکریہ دا کرتا ہے اتنا شکریہ دا کرتا ہے اور گھر آ کر اپنی بیوی سے کہے گا بچوں سے کہے گا کہ بھئی آج تو ایک بہت ہی بہترین انسان ملا تھا ایک کلو انگور فری میں دلوا کر گیا ہے لیکن کبھی انسان نہیں سوچتا اللہ تعالی ایک کلو نہیں ہزاروں من انگور فری میں دے رہے ہیں کبھی لیکن اللہ تعالی کا شکریہ دا نہیں کیا جاتا اگر دکاندار پانچ روپے چھوڑ دے انگور پر خجور پر کہتا ہے بہت اچھے اخلاق آدمی ہے بشارے نے پانچ روپے چھوڑ دی ہے لیکن کبھی آدمی اللہ تعالی کو یہ نہیں کہتا اللہ آپ کتنے اچھے ہیں کہ مجھ کو فری میں کیا کیا کھلا رہے ہیں وحدائک غلبہ اور گھنے باغ کسی کے اندر آم لٹک رہے ہیں کسی میں سیب لٹک رہے ہیں کسی منگور کی بیلے ہیں کسی میں انار لٹک رہے ہیں گھنے باغ ہیں کہ پھلوں سے پھولوں سے خوشبوں سے بھرے ہوئے ہیں اور کس کے لئے آپ حضرت انسان آپ کے لئے ہیں حضرت آپ کے جانوروں کے لئے ہیں کیوں تاکہ آپ کو شرم آئے یا اگر دوسری طریقے سے کہا جائے تاکہ آپ اللہ تعالی کا شکر ادا کریں وفا کی حتن طرح طرح کے میوے بدام کاجو پستا کھوپا اور پھلوں میں لے لیجئے آم سیب انگور کنتے جائیے اور انسان کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لئے چارہ ہو گایا ظاہر اسی بات اگر چارہ نہ ہوتا انسان کو کھانے کا جانوروں کو کھانے کا کچھ نہ ملتا تو جانور دودھ نہ دیتے تو دودھ مکھن گھی پنیر ہم کو کیسے ملتا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ آیت نمبر بتیس میں خلاصے کے طور پر فرما حضرت آپ ہی کے لئے ہے لیکن آپ ہم سے روٹے ہوئے ہیں آپ ہم سے غفلت برتتے ہیں ہم آپ کے لئے نعمتیں برساتے ہیں اسی وجہ سے جو سید الاستخفار روزانہ پڑھا جاتا ہے اس کے اندر ایک جملہ آتا ہے بس میں اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ میری زندگی کا خلاصہ ہے کیا وہ جملہ ہے اے اللہ میں تیری نعمتوں کا بھی اقرار کرتا ہوں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں میں تو واقعی اپنی زندگی کو بس صرف اسی جملے کے اندر سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے گناہ ہی گناہ ہو رہے ہیں اور اللہ کے طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں برس رہی ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دو جملوں میں ہماری زندگی کا خلاصہ بیان کر دیا کہ انسان حقیقت یہ ہے تجھ پر نعمتیں برس رہی ہیں اور تُو گناہوں کی بارش کر رہا ہے اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہے سید الاستغفار استغفاروں کا سردار کیونکہ انسان کی حقیقت کا اس میں اقرار کیا جاتا ہے اے اللہ میں تیرے ساری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اس کے بدلے میں اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر کے تُسے معافی مارکتا ہوں خیر اللہ تعالیٰ ہم کو نعمتوں کی شکر ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائیں زبان سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور نمازیں پڑھ کر اللہ کی نیکی کر کر گناہوں سے بچ کر بھی شکر ادا کرنا چاہیے ضائع سی بات ہے آنکھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا شکریہ نہ غیر محرم کو نہ دیکھ کر ادا کرنا چاہیے قرآن دیکھ کر ادا کرنا چاہیے کان دیے ہیں تو گانے سن کر گانوں سے بچ کر اور سنگی سے بچ کر کانوں کا شکری ادا کرنا چاہیے اور بیانات علامہ کی باتیں سن کر کانوں کا شکری ادا کرنا چاہیے تو شکر ادا کرنا صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ زبان سے بڑھ کر عمل سے ہوتا ہے اور عمل کے اندر دو چیزیں ہیں نمبر ایک گناہوں سے بچنا نمبر دو اس نعمت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ و بحمدہ نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو الیک سبحان ربک رب العزت اما یصیبون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ و صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک و سلیم